بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم می یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ بلکل خیریت سے ہوں گے اور جو پچھلی کلاس میں ہم نے دیکھا تھا پین ٹول اور اس کی کچھ بیسک شیفز ڈراؤ کی تھی امید کرتا ہوں آپ نے وہ ڈراؤ کر لی ہوں گی آج پین ٹول کا کچھ مزید ایڈوانس استعمال سیکھیں گے باز وقت دوستو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ارگنیزیشن یا کمپنی ہمیں کہتے ہیں تو وہ کیسے ہوگا آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ کسی بھی چیز کو کسی لوگو کو یا امیج کو ٹریس کر کے ویکٹرائز کیسے کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کروں تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہم نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ بیل کے آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ اس سے تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملے گا اور آپ اسے فائدہ اٹھائیں گے کیونکہ آگے چل کے بہت زبردست قسم کی ویڈیوز آپ کو ملنے والی ہیں تو آئیے بغیر تخیر کے اپنے کمپیٹر کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم ایک امیج کو ریڈ را کر سکتے ہیں ویکٹر فارم میں دوستو یہاں پر ایک آٹ بورڈ ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کو سکھاؤں کہ کس طرح ہم ایک امیج کو ریڈ را کر سکتے ہیں آپ کو پہلے میں ایک لیئر کا کنسپٹ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر آپ کو لیئر کا عام طور پر یہاں ایک پینل نظر آتا ہے اگر آپ کو نظر نہ آئے تو آپ ونڈوز کے اندر جائیں اور یہاں پر آپ کو لیئر کا پینل ملے گا آپ اس کو لیکھ لیں یہاں دیکھیں لیئر کا پینل اگر آپ چاہیں تو اس کو میں الگ سے کر کے بھی یہاں رکھ لیتا ہوں تو اگر میں یہاں پر کوئی بھی چیز ڈراؤ کرتا ہوں تو یہ ہمارا لیئر ون پہ ہے اس کے اندر اگر کلر کرلوں تو آپ کو آسانی ہوگی سمجھنے میں یہ دیکھیں اسی طرح اگر یہاں پر چاہیں نیچے دیکھیں تو لیئر ایک نئی کریٹ کرتا ہوں جس کا نام لیئر ٹو ہے اگر اب میں اس کو سلیٹ کر کے اس پر کام کروں گا تو یہ لیئر ٹو پہ ہوگا اگر چاہیے یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن بعض حالات میں آپ کو اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے اس لئے میں آپ کو سکھا رہا ہوں تو یہاں پر دیکھیں میں ایک سرکل ڈراؤ کر رہا ہوں اور اس کا کلر جو ہے میں یہاں سے چینج کر رہا ہوں کوئی بھی تاکہ آپ کو صرف دیکھنے میں آسانی رہے یہ لیئر ٹو پہ ہے اگر اسی طرح میں لیئر ایک اور ایڈ کرتا ہوں اور اس وقت لیئر ٹری پہ ہیں ہم اور یہاں پر میں کچھ اور ڈراؤ کر لیتا ہوں جیسے یہ چیز اور یہاں میں اس کو یہ دیکھیں دراؤ کر کے رکھ دیا یہاں نیچے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے نظر آتا رہے اور اس کا بھی کلر میں کچھ چینج کر کے اور رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے نظر آتا رہے یہ دیکھیں تین چیزیں ہیں تین شیپ سے ہمارے پاس یہ دیکھیں اب یہاں پر لیئر کا کیا کام ہے اگر آپ کو کسی وجہ سے یہ سرکل نہیں دکھانا تو لیئر کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کو آرزی طور پر ہائیڈ کر لیں اگر ویسے آپ نے ڈیزائن کیا گا تو آپ کو ڈیلیٹ کرنا پڑے گا اور ضرورت پڑھنے پر دوبارہ لانا پڑے گا یہاں آپ کو ڈیلیٹ کرنے کے ضرورت نہیں ہے اب اس کو ہائیڈ کر لیں جب ضرورت پڑے آپ اس کو پھر ڈسپلے کر لیں اسی طرح اگر آپ کو باکس نہیں چاہیے ہے تو یہاں سے اس کو ہائیڈ کر لیں یہ پیچھے والا جو ریکٹینگل ہے یہ نہیں چاہیے تو اس کو ہائیڈ کر لیں تو آپ کسی بھی چیز کو ہائیڈ کر سکتے ہیں اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سرکل جو ہے ہمارا سینٹر میں ہے ییلو پیچھے ہے اور یہاں پر بھی اسی ترتیب سے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ سرکل ہمارا سب سے پیچھے چلا جائے تو آپ یہ لیئر ٹو ہمارا سرکل ہے آپ چیک کر لیں یہ دیکھیں اس کو اٹھا کر آپ سب سے نیچے لیں تو سرکل سب سے نیچے چلا جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا ہیکزا گون ہے اس کو پکڑ کے ہم سب سے نیچے لے جائیں وہاں نظر تو نہیں ہے لیکن یہ دیکھیں اگر ہم اس کو ڈریک کر کے نیچے لے جائیں تو نیچے چلا جائے گا سرکل کو سب سے اوپر لیں سرکل کو اوپر لے جائیں تو جیسے مرضی آپ اس کی ترتیب کر لیں دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ لیئر کو لوگ بھی کر سکتے ہیں جب لیئر کو لوگ کر دیں گے تو پھر اس کا جو ڈیٹا ہوتا وہ محفوظ رہتا اب اس کو غلطی سے ڈیلیٹ نہیں کرتے جیسے کہ یہاں پر دیکھیں اگر ہم یہ سرکل والے باکس کو یہاں سے یہاں کلک کر کے لوگ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تالے کا ایک نشان آپ کو نظر آ رہا ہے اب اس صورت میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی آپ اس کو موو بھی نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ اس کو ان لوگ کر دیں اب آپ چاہیں اس کو جہاں مرضی موو کر دیں تو اس طرح لیئرز پر اگر آپ کام کریں تو آپ کا ڈیٹا وہ محفوظ رہتا ہے اور آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تو میں آپ کو یہ ریکمنٹ کروں گا ویسے تو آپ ایک آرٹ بورٹ پر بھی کر سکتے ہیں ایک لیئر پر بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو کوئی کمپلیکیٹڈ ایمیج جو ہے وہ بنانا ہے یا ٹریس کرنا ہے تو آپ لیئرز کا استعمال کریں جو بھی لیئر آپ کو نہیں چاہیے آپ یہاں سے اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں سمپل سیلیکٹ کر کے یہ ڈیلیٹ کا آئیکن ہے اس پر کلک کر دیں اور ییس کر دیں لیئر ڈیلیٹ ہو جائے گی اسی طرح دوسری لیئر کو لیں ڈیلیٹ کر دیں تیسری کو لیں ڈیلیٹ کر دیں تو آپ کی لیئرز جو ہیں وہ یہاں سے ڈیلیٹ ہو جائیں گے اب ہمارے پاس ایک ہی لیئر ہے جو کم از کم ایک لیئر ہوتی ہے ہر ایک میں تو اب لیئرز کی مزد سے ہم کیسے کام کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون سا ایمیج چاہیے جو ری ڈراؤ کرنا ہے جلدی جلدی سے کریں گے یہاں سے پہلے تو میں ڈیفالٹ کلر لے رہا ہوں اور اس کے بعد فائل نہیں ہے اگر آپ کو اس کے اندر فائل کا حصہ اس کو بنانا ہے تو آپ کو یہاں پر دیکھیں اوپر ایمبیڈ کا ایک بٹن نظر آئے گا آپ اس پر کلک کریں گے یہ فائل کا حصہ بن جائے گا اس میں پرابلم کیا ہے کہ جب ہم اس کو انلارج کرتے ہیں بڑا کرتے ہیں تو دیکھیں پکزیلیڈ ہو رہا ہے پھٹ رہا ہے ہمیں ایک ایسا ایمیج درا کرنا ہے یہاں پر جو یہ چیز نہ کریں اور اس کو فائن شکل میں کرنا ہے ہم نے یہ لیئرز ہیں اور یہ اس کا گروپ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کو پریشان نہ ہو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ اس لیئر پر رہتے ہوئے یہاں پر دیکھیں یہ جو باکس بنا ہوئے ہے آپ اس پر ایک دفعہ کلک کریں اور یہاں اس پر آپ کو نظر آگا ٹیمپلیٹ ٹیمپلیٹ ہو جائے گا اس سے یہ ہوگا ایک تو یہ لاک ہو گیا ہے اب اس پر کوئی کام نہیں کیا جا سکتا دوسرہ یہ ڈیمپلیٹ ہو گیا ہے آپ آسانی کے ساتھ اس پر کوئی چیز لائن وغیرہ ڈراؤ کر سکتے ہیں لیکن ہم یہ کریں گے جتنے اس کے کلرز ہیں ہم لگ لگ ڈراؤ کریں گے اور پھر اس کو ہم فیل کریں گے اپنے طریقے سے اب اس کا طریقہ یہ کریں گے ہم یہاں پر ہر دفعہ نئی لیئر لیں گے اور ایک اس کا پورشن جو ہے یہاں سے ڈراؤ کریں گے آؤٹ لائن میں ہائی لائٹ جو ہے وہ کر لیتا ہوں اور اس کو کوئی کلر میں دے دیتا ہوں شارپ سا تاکہ آپ کو نظر آتا رہے بعد میں ہم اس کو آف کر دیں گے میں یہاں ریڈ کلر لے رہا ہوں تاکہ آپ کو نظر آتا رہے اور فیل اس کا میں آف کر رہا ہوں ٹھیک ہے نئی لیئر لوں گا میں نئی لیئر پر کام کریں گے لیئر ٹو اس کا نام ہے ہم اس پر کام کرتے جائیں گے اور اس کو پھر لگ کرتے جائیں گے تاکہ پرابلم پیش نہ آئے آپ چاہیں تو اس کو مزید زوم بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی کے سامنے نہ کرنا پڑے پین ٹول لیں گے اور یہاں سے ہم سٹارٹ لیں گے دیکھئے گا احتیاط سے یہ بلکل سیدھا ہے تو یہاں کوئی کرو نہیں ہے تو بلکل ہم احتیاط سے ایج ملا کے کرتے رہیں گے اب اگلے پہ ہم نے کرو دینی ہے یہاں پر میں کلک کر کے اپنا ماؤس پوائنٹ نہیں چھوڑ رہا اور تھوڑا سا میں اس کو یوں کر رہا ہوں کرو یہ دیکھیں پھر دوبارہ میں اس انکر پوائنٹ پہ ایک دفعہ کلک کرتا ہوں اور پہلے والے انکر پوائنٹ کے ساتھ اس کو میں یوں ملا دیتا ہوں دیکھیں یہ ہماری ایک چیز پوری ہو گئی اب آپ نے یہ کرنا ہے ایک اس لیئر کو لوگ کر دیں اور آپ چاہیں تو اس کو ہائٹ بھی کر سکتے تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو اب نئی لیئر لیں نئی لیئر یہ والی آگے 3 اس میں یہ چونچ کا جو دوسرا حصہ وہ ڈرا کریں گے بلکل اسی طرح کوئی آپ نے اور طریقہ اختیار نہیں کرنا یہ دیکھیں یہ آپ بلکل اس کے اوپر اوپر ڈرا کریں گے یہاں پہ اور پھر آپ اس کو یہاں پہ کلک کر کے تھوڑا سا کرو کریں گے یہاں پہ اور انکر پوائنٹ پہ کلک کریں گے اور انڈ پہ جا کے آپ اس کو مکمل کر دیں گے یہ یہ دوسری چیز بھی آپ کے مکمل ہو گئی اب آپ چاہیں تو اس کو بھی آپ لیئر کو لوگ کر دیں اور ہائٹ کر دیں اب ہم باری باری اس سب چیزوں کو ڈرا کریں گے اگر آپ لیئر نئی لے لیں ایک دفعہ اور سپیس پریس کر کے آپ اس کو آگے کی طرف موو کر دیں اب یہ جو پوائنٹ ہے یہ والا پورشن ہم بنائیں گے دوبارہ سے پین ٹول لیا اور یہاں سے کلک کر کے آپ پہلے ایک چھوٹے سی کرو بناتے جائیں آرام آرام سے یہ دیکھیں اور بٹھاتے جائیں اور آنکھ کے پیچھے والے سے آپ حصے سے آپ آرام سے جیسے بھی کرو بنانا چاہیں بنا لیں اور آگے کی طرف موو کرتے جائیں بہت زیادہ انکر پوائنٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی بس جتنا کہ آپ کو لگے کی ضرورت ہے اتنے کا اب لگاتے جائیں اور کلک کرتے جائیں یہاں دیکھیں یہ جی اس میں کوئی بہت زیادہ سائنس کا کام نہیں ہے بس احتیاط ہے کہ آپ پروپر طریقے سے کسی چیز کو پکڑ کے بنائیں گے اور احتیاط سے کرب بنا بنا کے آپ اس کو ملاتے جائیں گے پچھلے کے ساتھ اب میں اس کو بھی لگ کر رہا ہوں اور ہائٹ کر رہا ہوں اب میں نیچے والے پورشن بناوں گا اب میں تھوڑا تھوڑا تیز کروں گا تاکہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو آپ اس کو دیکھتے رہیں میں اسی طریقے سے اس کو بناتا جاؤں گا اور تھوڑا سا اس ویڈیو کو میں فاسٹ رکھوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آجائے اور ٹائم بچے موسیقی موسیقی یہ دیکھیں ہم نے ساری چیزیں ڈراؤ کر لی ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں اپنی جو پہلی بارے لیئر ہے اس کو ایک دفعہ میں انلاک کرتا ہوں اور اس کو میں یہاں پر سائیڈ پر رکھ دیتا ہوں اب میں اس کو بے شک تھوڑا چھوٹا بھی کر لوں تو میں اس کو سائیڈ پر رکھ کے یوں کام کر سکتا ہوں یہاں پر اب میں اپنی تمام لیئرز اس کو بارے بارے ایک دفعہ آن کر دوں گا دیکھئے آپ کے سامنے یہ آوٹ لائنز جو ہیں وہ بن چکی ہیں اب نیکس مرحلہ مجھے یہ کرنا ہے کہ ایک ایک کچھ چیز کو پکڑوں گا اور یہاں پر میں ان کے کلر فل کرتا رہوں گا آپ اس کا پہلے تو یہ ہے اس کے لیئر کا ٹیمپلیٹ ختم کر دیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ایک چلی کلر کون سے ہیں اب آپ نے بارے بارے یہ کرنا ہے اب آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ اپنی لیئرز کو باری باری جو ہے وہ انلوک کریں گے اور اس میں کلر فل کرتے رہیں گے دیکھیں سب سے پہلے لیئر آپ دیکھیں ہائٹ کر کے دیکھنے یہ دیکھیں اس کو انلوک کریں اور یہ دیکھنے کونسی ہے اس کو آپ پکڑیں سیلیکشن ٹول سے اور آئی ڈروپر کی مدد سے آپ یہاں پر کلک کر دیں اس کی آؤٹ لائن آف ہے اور اوپر یہ کلر ہو گیا اب دوسری لیئر یہ دیکھیں آپ analog کر کے اس کو دیکھیں اور نیچی واری لیئر ہے اس کو آپ ایک دکھار سیلیکٹー کریں آئی ڈروپر پکڑتے جائیں گے اور یہاں سے کلرز آپ پک کرتے جائیں گے یہ دیکھیں آپ بلکل اسی طرح یہ دیکھیں آپ اس لیئر کو لے سیلیکٹ کریں سیلیکٹ کرنے کے بعد آئی ڈروپر سے آپ وہاں سے کلر پک کر لیں دیکھیں ہم ملتے جلتے چیز بنا چکی اب اس کی آنکھ بنانے کے لیے یہاں سے میں ایک ڈیفالٹ کلر پہ لیتا ہوں اور ڈیفالٹ کلر میں میں فل کرواتا ہوں بلیک اور وائٹ آؤٹلن رکھتا ہوں اور یہاں سے میں اس کا ایک سرکل ڈراؤ کرتا ہوں اپنے اندازے سے آپ کر لیں جتنا آپ کو چاہیے ہے اور میں بس اتنا سا رکھتا ہوں اور اس کی آؤٹلن جو ہے میں یہاں پر فائیو کے قریب رکھ دیتا ہوں اب اس کو پکڑ کے آپ اس جگہ پر رکھ دیں جہاں کو صحیح لگیا چھرے ٹھیک ہے جی آپ چاہیں تو اب اس کو گروپ بھی کر سکتے ہیں میں اس سارے کو سلٹ کرتا ہوں جلدی سے اور اس کو میں گروپ کرتا ہوں اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اب اس کو جتنا مزی چھوٹا کر لیں یہ دیکھیں تو یہ ریزولیشن اس کی ٹھیک رہے گی اب دیکھیں اس کو زوم کر کے دیکھیں اور جتنا مزی آپ اس کو بڑا بھی کر لیں تو اس کی ریزولیشن خراب نہیں ہوگی اب ہم ایک اور کام چھوٹا سا کرتے ہیں کہ یہاں پر میں اس کو سائٹ پر رکھتا ہوں یہاں پر ایک باکس لے رہا ہوں تھوڑا سا اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور باکس جو ہم نے لیا باکس بلیک ہے تو ہم اس کو فیل دے دیتے ہیں کوئی اور اور اس کا کوئی میں اس قسم کا فیل کلر رکھ لیتا ہوں اور اسی کے اندر میں ایک اور سرکل بھی ڈرا کر رہا ہوں جیسے کہ سائز کی کوئی اس میں نہیں ہے ویسے ہی میں ڈرا کر رہا ہوں اب جو مزید ڈرا کر لیں اور اس کا فیل جو ہے وہ میں یہاں سے کچھ ییلو رکھ رہا ہوں اور آؤٹلائن اس کی میں آف کر رہا ہوں اب میں اپنے یہ جو برڈ ہے اس کو اس کے اندر رکھ رہا ہوں یہ دیکھیں اور پیچھے جا رہا ہے رائٹ کلک اور یہاں سے ہم کرنگ سلیکٹ وہ فرنٹ پہ آ جائے گا یہاں پر یہ آپ کو پورا دکھا رہا ہے لیئر کا پینل میں آف کر رہا ہوں اور یہ جو ہمارا تھا اس کو بھی میں یہاں سے ڈیلیٹ کرتا ہوں لیئر کے پینل سے اب لیئر کے پینل میں میں سب سے آخر والے کو یہاں سے انلاک بھی اور ڈیلیٹ بھی کر دیتا ہوں بے شک یا ہائٹ کر دیتا ہوں لیئر کا پینل آف کرتا ہوں اب یہاں دیکھیں آپ کی یہ چیز تیار ہے اگر آپ نے اس کو ایکسپورٹ کرنا ہو ایزا جی پی جی یا پی این جی تو اس کا طریقہ کا بڑا آسان ہے کہ آپ اس کو یوں کر سکتے ہیں فائل اور یہاں پہ ہے ایکسپورٹ ایز یہاں پر ایکسپورٹ ایز کریں اور یہاں سے آپ خبک جہاں اس کو سیو کرنا چاہتے ہیں wierٹ میں میں پکچرز میں کرنا چاہتا ہوں اور یہاں سے اس کا دیکھنے کی کونسی ٹائپ ہے پی این جی رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر جی پی جی بھی رکھی جا سکتی ہے پی این جی بھی رکھی جا سکتی ہے میں وجہ سے جی پی جی رکھ دیتا ہوں اور اس کا نام رکھ دیتا ہوں مائی برڈ اور اس کو ہم ایکسپورٹ کر دیتے ہیں یہاں کچھ سیٹنگ آئے گی کہ آپ نے اس کو RGB رکھنا ہے یا کس طرح ہم RGB رکھ لیتے ہیں تھوڑے سی اس کی میں جو quality وہ اچھی کر لیتا ہوں resolution میں 300 میں کر دیتا ہوں اور اوکے اب یہ آپ کی جو فائل ہے یہ save ہو چکی ہے JPG کی طور پر اگر ہم اپنے pictures میں جائیں گے یہ دیکھیں اور یہ وہ فائل ہے جو ابھی ہم نے create کی ہے اب اس کو جتنا مرضی بڑا چھوٹا کر لیں یہ pixelate نہیں ہوگی یہاں پر یہ چیز یاد رکھیں یہ جو میں نے آپ کو drawing بنا کے دی یہ بہت تیزی سے اور fast بنا کے دی گئے تاکہ time بچے لیکن جب ہم original کام کرتے ہیں تو تھوڑا سا احتیاط سے اور اپنے ہاتھ پر control رکھے کرتے ہیں یہاں چھوٹے خامیاں ہیں جو میں یہاں دور نہیں کر رہا امید ہے جیسے جیسے practice کرتے جائیں گے آپ کو اندازہ ہوتا جائے گا اور آپ اس کو درست کرتے جائیں گے میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ نے اس میں سے لازمی کچھ نہ کچھ نیا سیکھا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو like کیجئے اور share کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی اسے فائدہ حاصل کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ